اور اگر پانچ سات منٹ کا اور وقت دیں فرحانمیاں آپ کی فرمائش کوری کر دیں یہ فرحانمیاں بیٹھے ہوئے ہیں پیچھلے دنوں جو میں دوہزار آٹھ میں میں پاکستان گیا تھا تو ہم وسیم صاحب بھی تھے بہت لوگ تھے براہل ہمارا نمبر آرہا ہو جیسے ابھی نمبر آرہا تھا تو میں باہر چلا گیا اپنا بری عادتوں کے لیے سکریٹ ہوگی جو چھوٹے موٹے نشے کرتا ہوں باقی گام اپنے بڑے بھائی رات کے لیے چھوڑتا ہوں تو اتنے بے ایک صاحب آئے و آگر کہ انہوں نے کہا کہ صاحب وہ ہیدر آباس سندھ چلنا ہے آپ کو میں نے کہا میں بہت گھٹنوں کی وجہ سے میں پریشان ہوں میں دوڑھائی سو کلومیٹر میں بیٹھ کے نہیں جا پاؤں گا وہ زد کرتے رہے میں مافی مانگتا رہا اچانک انہوں نے بہت کمزور سی بات کہی انہوں نے کہا رانہ صاحب آج سادات امروحہ کے مشاعرے میں جتنے پیسے آپ کو مل رہے ہیں اس کے دگنا تگنا ہم آپ کو دیں گے لیکن چلنا تو آپ کو پڑے گا میں نے ان سے کہا کہ آپ نے بہت کمزور بات کہہ دی میں آپ کے پڑوس سے آیا ہوں آپ کا مہمان ہوں یہ بہت کمزور بات آپ کو نہیں کہنا چاہیئے تھا وہ شرمندہ بھی ہو رہے تھے لیکن ہمارے ایک دوست شاعر سے مرہوم شاعر جمالی ان کے ایک مصرہ ہے کہ ضرورت آخری منزل پر گھنگرو باندھ لیتی ہے تو میں نے سوچا کہ بھئی اب ٹھیک ہے انہوں نے تو وہ تو چلے گئے میں کچھ شیر میں کہتا رہا میں نے کچھ شیر وہاں پڑھے بعد میں ہندوستان میں آیا میں نے قریبا پانچ سو شیر میں نے مہاجر نامہ کے نام سے میں نے کتاب میری آئی بہت بہت حالی اس کے کچھ شیر جو مجھے دس آٹھ دس بارہ یا بہت بڑے بیماری میں سے بھول بھول بھی گیا تو پانچ سو شیر لوگ کہہ رہے ہیں بہت مشکل کام تھا بہت اللہ نے مجھ سے کروایا ہوگا تو میں نے مطلع ہوگا کچھ شیر وہاں پڑھے تھی یہ کہہ کر کہ یہ میری طرف سے ان صاحب کے لیے ہے جنہوں نے ابھی میری بولی لگائی تھی اور مہاجروں کی طرف سے حکومت پاکستان کی نظر ہے ہوتا ہے یہ حضرات کی جو ہجرت کرتے ہیں جو لوگ جیسے آپ یہاں آگئے ایک لڑکی اپنے سسرال جاتی ہے ایک چڑھیا اپنے گھونسلے کو بدلتی ہے ان لوگ سمجھتے ہیں یہ غریب ہیں شیڈیول کاسٹ معلوم ہوتے ہیں یہ وہاں سے یہاں چلے آئے ہوں گے ایسا ہوتا نہیں ہے اب دیکھیں میں جہاں سے شیر کیا بات ہے مہا بھائی تو اس کا مطلع یہ ہے کہ مہاجر ہیں مگر ہمیں ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں مہاجر ہیں مگر ہمیں ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں مہاجر ہیں مگر ہمیں دنیا چھوڑ آئے ہیں مہاجر ہیں مگر ہمیں ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں بیٹھو آپ بیٹھو مہاجر ہیں مگر ہمیں ایک دنیا چھوڑ آئے ہیں تمہارے پاس جتنا ہے ہم اتنا چھوڑ آئے ہیں کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ ہم بہتے ہوئے کاجل کا دریہ چھوڑ آئے ہیں کئی آنکھیں ابھی تک یہ شکایت کرتی رہتی ہیں کہ ہم بہتے ہوئے کاجل کا دریہ چھوڑ آئے ہیں اور شکر اس جسم سے کلوال کرنا کیسے چھوڑے گی شکر اس جسم سے کلوال کرنا کیسے چھوڑے گی کہ ہم جامن کے پیڑوں کو اکیلا چھوڑ آئے ہیں شکر اس جسم سے کلوال کرنا کیسے چھوڑے گی کہ ہم جامن کے پھیڑوں کو اکیلا چھوڑائے ہیں یہ خودغرضی کا جذبہ آج تک ہم کو ستاتا ہے یہ خودغرضی کا جذبہ آج تک ہم کو ستاتا ہے کہ ہم بیٹے تو لے آئے بطیجہ چھوڑائے ہیں یہ خودغرضی کا جذبہ آج تک ہم کو ستاتا ہے کہ ہم بیٹے تو لے آئے بطیجہ چھوڑائے ہیں اور بھتی جی اب سلیقے سے دپٹا اڑتی ہوگی وہی جھولے میں ہم جس کو ہمکتا چھوڑائے ہیں وہی جھولے میں ہم جس کو ہمکتا چھوڑائے ہیں اور ہماری اہلیہ تو آگئی ماں چھوڑ گئی آخر کہ ہم پیتن اٹھا لائے ہیں سو ناچو ہماری اہلیہ تو آگئی ماں چھوڑ گئی آخر ہماری اہلیہ تو آگئی ماں چھوڑ گئی آخر کہ ہم پیتل اٹھا لائے سونا چھوڑ آئے ہیں ہمالے سے نکلتی ہر ندی آواز دیتی تھی ہمالے سے نکلتی ہر ندی آواز دیتی تھی میاں آؤ وضو کرلو یہ جملہ چھوڑ آئے ہیں ہمالے سے نکلتی ہر ندی آواز دیتی تھی میاں آؤ وضو کرلو یہ جملہ چھوڑ آئے ہیں اور وضو کرنے کو جب بھی بیٹھتے ہیں یاد آتا ہے کہ ہم جلدی میں جملہ کا کنارہ چھوڑ آئے ہیں وضو کرنے کو جب بھی بیٹھتے ہیں یاد آتا ہے کہ ہم جلدی میں جملہ کا کنارہ چھوڑ آئے ہیں وہ بیٹھک ہاں وہی بیٹھک وہ بیٹھک وہی بیٹھک وہی تو جلدبادی میں وہ حقہ چھوڑائے ہیں وہی تو جلدبادی میں وہ حقہ چھوڑائے ہیں اور کسی نقاش کے دستے ہنرنے پھول ٹانکے تھے وہ حقہ کیا مراد آباد سارا چھوڑائے ہیں وہ حقہ کیا مراد آباد سارا چھوڑائے ہیں جو ایک پتلی سڑک ان ناؤں سے موہان جاتی ہے وہیں حسرت کے خوابوں کو بھٹکتا چھوڑائے ہیں وہ لیچی سے لدے پیڑوں کا خاموشی سے مو تکنا وہ لیچی سے لدے پیڑوں کا خاموشی سے مو تکنا مدفر پور ہم تجھ کو اکیلا چھوڑائے ہیں مدفر پور ہم تجھ کو اکیلا چھوڑائے ہیں مدفر پور ہم تجھ کو اکیلا چھوڑائے ہیں یہاں تو دینداری کا چلن حد سے زیادہ ہے وہاں سچ مجھ کہے کہ اللہ والا چھوڑائے ہیں یہاں تو دینداری کا چلن حد سے زیادہ ہے وہاں سچ مجھ کہے کہ اللہ والا چھوڑائے ہیں گلے ملتی ہوئی ندیاں گلے ملتے ہوئے موسم الہاباد میں کیسا نظارہ چھوڑائے ہیں گلے ملتی ہوئی ندیاں گلے ملتے ہوئے موسم الہاباد میں کیسا نظارہ چھوڑائے ہیں کھلے کمرود والے سے یہ کہنا پڑ گیا ہم کو جہاں سے آئے ہیں اس پھل کی بگیا چھوڑا ہے کھلے کمرود والے سے یہ کہے گا جہاں سے آئے ہیں اس پھل کی بگیا چھوڑا ہے کلے کمرود والے سے یہ کہنا پڑ گیا ہم کو جہاں سے آئے ہیں اس پھل کی بگیاں چھوڑائے ہیں وہ حیرت سے ہمیں تکتا رہا کچھ دیر پھر بولا وہ سنگم کا علاقہ چھوڑ گیا یا چھوڑائے ہیں وہ سنگم کا علاقہ چھوڑ گیا یا چھوڑائے ہیں ابھی ہم سوچ میں گم تھے کہ اس سے کیا کہا جائے ہمارے آنسوں نے راز اگلا چھوڑائے ہیں ہمارے آنسوں نے راز اگلا چھوڑائے ہیں اور محرم میں ہمارا لکھنوئی ایران لگتا تھا محرم میں ہمارا لکھنوئی ایران لگتا تھا مدد مولا حسین آباد روتا چھوڑائے ہیں اور کوئی آنے لگے تو ایک چٹکی ہاتھ منگوا لیں کوئی آنے لگے تو ایک چٹکی ہاتھ منگوا لیں وہی جس کو سمجھ کر گرد سہرہ چھوڑائے کوئی آنے لگے تو ایک چٹکی خاک منگوا لیں وہی جس کو سمجھ کر گرد سہرہ چھوڑائے ہیں ادھر کا کوئی مل جائے ادھر تو ہم یہی پوچھیں ادھر کا کوئی مل جائے ادھر تو ہم یہی پوچھیں ہم آنکھیں چھوڑائے ہیں کہ چشمہ چھوڑائے ہیں ہم آنکھیں چھوڑائے ہیں کہ چشمہ چھوڑائے ہیں ادھر کا کوئی مل جائے ادھر تو ہم یہی پوچھیں ہم آنکھیں چھوڑائے ہیں کہ چشمہ چھوڑائے ہیں تسلی کا کوئی کاغذ بھی ہم چپکا نہیں پائے تسلی کا کوئی کاغذ بھی ہم چپکا نہیں پائے چراغے دل کا شیشہ یوں ہی چٹخا چھوڑائے چراغے دل کا شیشہ یوں ہی چٹخا چھوڑائے ہیں یہاں آتے ہوئے ہر قیمتی سامان لے آئے مگر اقبال کا لکھا تڑھانا چھوڑائے یہاں آتے ہوئے ہر قیمتی سامان لے آئے مگر اقبال کا لکھا تڑھانا آئے یہاں آتے ہوئے ہر قیمتی سامان لے آئے ایک بار ہاتھ بھائے مگر اقبال کا لکھا ترانہ چھوڑائے ہیں یہاں آتے ہوئے ہر قیمتی سامان لے آئے مگر اقبال کا لکھا ترانہ چھوڑائے ہیں ہسی آتی ہے اپنی ہی اداکاری پہ خود ہم کو ہسی آتی ہے اپنی ہی اداکاری پہ خود ہم کو بنے پھرتے ہیں یوسف اور دلائقہ چھوڑائے اب مجھے زازرین اسلام علیکم اس سے پہلے کہ ہم ہمارے سپانسر کا شکریہ ادا کرے میں چاہوں گا ایک بار آپ سب لوگ زوردار تالیاں ہمارے شائر اور قوی اور قویتریوں کے اور اس کے بعد میں یہ ممکن نہیں تھا کہ یہ محفیل سشتی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی سپانسرز ہیں ان کے لیے بھی ایک دفعہ زوردار تالیاں میں بہت بہت شکر گزار ہوں آپ سب کا اور ہمارے سارے سپانسرز کا